بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی آج کا ہمارا ٹوپک ہے صفات منتظرین امام زمانہ عجراللہ فرج شریف دوستو عام طور پر لوگ خود کو منتظرین کی صف میں شامل سمجھتے ہیں حالانکہ صفات منتظرین بھی خاندان پاک علیہم السلام نے بیان فرما دی ہیں مثلا امام صادق علیہ السلام نے دور غیبت کے حالات بیان فرمائے تو سوال ہوا آقا فرمائیے پھر کیا ہوگا تو انہوں نے فرمایا پھر بارویں ولی الاسر عجراللہ فرج شریف کی غیبت طویل ہو جائے گی فرمایا اے ابو خالد قابلی اس دور میں جو اپنے شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرج شریف کی امامت کے قائل ہوں گے اور ان کے ظہورِ اجلال کے منتظر بھی ہوں گے اور اولین و آخرین سے افضل ہوں گے انہیں خالد کے عزل اقولِ کامل اور افامِ مکمل اور معرفتِ حقیقی اس طرح عطا فرمائے گا کہ ان کے لئے غیبت با منزلتِ مشاہدہ ہوگی اور ان کی اپنی قدر و منزلت کو یہ ارتقاء ملے گا کہ وہ مجاہدین کے مقام پر فائز ہوں گے وہ بھی ایسے مجاہدین جنہوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جہاد کیا وہ سچے مخلص اور ہمارے حقیقی چاہنے والے ہوں گے اور وہی ظاہرن اور مخفی طور پر دینِ حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے اکمال و دین صفحہ نمت 320 دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ جل اللہ جل یا خلیفت اللہ اللہ جل اللہ جل یا بکیت اللہ اللہ جل اللہ جل یا فضل اللہ اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد و جل فرجال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم